تو دیکھو یہ ویڈیو ویسے کوئی میں ایمازون سے دوسمنی ہوا نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ ویڈیو اگر آپ بھی دیکھ رہے ہو نا تو کیوں دیکھو گے آپ کا ٹائم کیوں ورواد کرو گے میں بتا دیتا ہوں تو ورواد تو تھوڑی کرنی پڑے گی ٹائم بکوز ایمازون والے نا جو ایمائی ان کے جو پی لیٹر سربیس چل رہے ہیں وہ سکیم ہے لیٹرلی ایک سکیم ہے بھائی اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا حادثہ ہو تو کیا کرو گے تو میں آگے چل کے دکھاتا ہوں کیسے ہیں ان کا تو پہلے سٹارٹ کرتا ہوں کیسے ہیں تو میرا جو پیمنٹ ہوتا ہے ایک ایمازون سے میں نے ایک موبائل ایک مونیٹر بائی کیا تھا ٹھیک ہے اور ایک ہارڈ ڈرائیب تھا جو کہ میں نے کینسل کر دیا تھا لیکن اس کا کچھ ایمائی چارجز لگ گئے تو وہ بھی ہے تین پروڈکٹ انکلوڈ ہے جو کہ میں نے ایک تاریخ کو پیمنٹ میانوالی کر دیا تھا یہ ایمائی کا تین ہزار اٹھرہ روپے ٹھیک ہے تو میں ایک بار سکرین شورٹ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں انسورٹ ایک منٹ یہ کھل رہا ہے تو دیکھو یہ تو ایمازون کا یہ نہیں ہے ایدھر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھو ٹرانجیکسن میں ایک آگسٹ کو میں نے ایک بچ کے 51 منٹ پر میں نے تین ہزار اٹھرہ روپے پی کر دیا تھا ٹھیک ہے اب جب پی کر دیا تھا تو میرا تو اپ ڈیٹ ہو جانا چاہیے تھا ایک تاریخ کو نہ ہوتا میکسیمم بولتے وہ لوگ تین دین تو میں نے کسٹمر سرویس بغیرہ سے بھی بات کیا تو انہوں نے بھی بولا سر آپ وہاں 24 آورز تک پہلے اوٹ کیجئے ملدہ ایک دین کا اس کے بعد بولا 48 آورز اس کے بعد 72 آورز ایمازون والے اگر آپ لوگ دیکھ رہے تو تھوڑا تو سرم کر لو بھائی یہ کیا ہے بھائی ایک کسٹمر کا بول لو پہلے 24 آورز then 48 آورز then 72 آورز then پانس دن کو ویڈ کر لیجئے اور ایک تاریخ کو پیمنٹ کیا آج دس دن ہونے کو ہے ابھی تک میرا پیمنٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے اور میرا مینوالی میرے اکاؤنٹ سے پیسہ کٹ گیا ہے پاس تاریخ کو اور ادھر آپ دیکھ پا ہوں گے سات تاریخ کو یہ سات تاریخ کو نہیں کٹا ہے ادھر اپ ڈیٹ ہونے میں لیٹ ہوا ہے یہ چھے تاریخ کو پیسہ کٹا ہے ٹھیک ہے میرا اکاؤنٹ سے آٹومیٹک ڈیویڈ ہو گیا میں اکاؤنٹ کی بھی آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں میرا اکاؤنٹ کا بھی کہاں گیا اوکے میں نے اکاؤنٹ کا بھی سکرین سوارڈ رکھا ہے یہ دیکھو میں نے یہ آپ نیچے دیکھو گے ایک تاریخ کو ایک آگسٹ 2022 کو دیکھو 3,018 روپے میں نے پی کیا تھا ایمازون پہ ادھر بھی رہا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے لیکن میرا ایک ٹرانجاکسن ادھر سو نہیں کر رہا جو کہ 1531 روپے والا ٹرانجاکسن ہے لیکن دو میرے اکاؤنٹ سے آٹومیٹک ڈیویڈ ہو گیا ادھر دکھا رہا ہے آئی ڈی ایف سی کا اور ایک اور آئی ڈی ایف سی کا تو یہ ٹوٹل اور 3531 روپے ٹوٹل کل یہ 3 ایماؤنڈ ملا کے 18 روپے اور 1469 روپیز یہ ٹوٹل 3 ایماؤنڈ ملا کے میرا 308 روپے بل برنتا ہے ٹھیک ہے تو میرا بے فالتو کا پیسہ انہوں نے کٹا دو ڈبل لیکن یہ ابھی بول رہا ہے کہ سر ڈیوٹیلائز ہو جائے گا آپ کے اکاؤنٹ میں ارے بھائی دس دن میں آپ کا ہوا نہیں ایک پیمنٹ کرتا ہے کوئی کسٹمر تو دس دن ٹائم تھوڑی لگتا ہے اپ ڈیٹ ہونے میں اوپر سے ایکسٹرا چارجز وغیرہ یا ڈبل پیسے کٹ جائے گا تو کسٹمر بھی ہرسمنٹ ہوگا نا ان کو بھی تو آپ لوگ بول رہے اور میں ان کا سین بتا دیتا ہوں ایمازون والوں کا جب بھی آپ کول کرو گے نا تو یہ کیا کہتا ہے میرے پاس کول ریکارڈز بھی ہے اگر میں چاہوں نا کوڈ میں بھی کیس کر سکتا ہوں ان کے اگنس کیا ہے نا یہ لوگ کیا کرتے ہیں ایک بار آپ کو بولتے ہیں کہ آئی ڈی ایپ سی والوں سے بات کیجئے کیونکہ وہ ہمارے لینڈنگ پارٹنر ہے ٹھیک ہے دوسرے دوسرے بار وہ جب آئی ڈی ایپ سی کو آپ کو کونٹیکٹ کرو گے وہ لوگ بولے گا سر ہم تو بس لینڈنگ پارٹنر ہے آپ ایمازون والوں سے کونٹیکٹ کر لیجئے بھائی پہلے یہ بتا دو باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے مطلب کس کا پروڈکٹ ہے یہ پہلے کنفرم کروا دو کیونکہ کسٹمر کو تو ہیریسمنٹ ہو رہا ہے پہلے وہ بول رہا ہے وہ وہ بول رہا ہے وہ مطلب وہ سرکاری دفتری ہو گیا ایک ٹائپ کا مطلب کسٹمر کو گھوماتے جاؤ اور کچھ نہیں اور ایک چیز ادھر میں نوٹس کر رہا ہوں کہ مجھے دیکھنے کو بھی ملا وہ چیز کی سر آپ کا تو ایسے نہیں ہوگا آپ میل کے تھوڑھ کونٹیکٹ کر لیجئے اور جب ایمازون کے سینئر والوں سے بھی بات کرو گا وہی سین سر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ ان سے بات کر لیجئے ایمازون کے جو سروس ایگزیکیٹیف ہے ان کے بھی سینئر سے بات کرو تو ان کو تو نالیجی نہیں ہوتا وہ بھی سیم کیٹیگری کے آتے تو گائز اگر ایمازون والے کوئی آدمی دیکھ رہے ہو ایمازون کے کوئی ایمپلوئی بھائی صدر جاؤ ایسے حرکتیں مت کیا کرو ایک کسٹمر کے ساتھ میں آپ کو پروو بھی دکھا دیا ان فیکٹ ویڈیو وغیرہ میں تو پلیس تھوڑا ویڈیو کو دھیان سے دیکھو اور میرے جو پیسے مجھے واپس کر دو ٹھیک ہے میرے اکاؤنٹ اگر آپ کو ڈیٹیلز چاہیے میں وہ بھی دینے کیلئے راضی ہوں اور میں نے بہت بار مطلب لگ بگ میں نے ایمازون صرف ایمازون میں پچاس بار کال کیا ہے پچاس بار ٹھیک ہے اور آئی ڈی ایف سی الگ سے جوڑنا ٹھیک ہے الگ الگ مطلب ایمازون کے ایک ہوتا ہے کیا ان کا ہوتا ہے کچھ سپیم بغیرہ مطلب اگر ٹرانجیکشن میں کوئی فراڈ ہو جائے وہ ریکارڈ کرنے والا ایک الگ سا نمبر ہوتا ہے یہ ایمائی بغیرہ کے لئے الگ سا ہوتا ہے اور ادھر ہمارا جو نارمل سربیس ایگزیکیٹیو ہوتے وہ والی نمبر الگ ہوتی ہے تو سب ہی میں کیا ہے تھوڑا ایمازون والے ابھی سے صدر جاؤ تو آپ لوگوں کے سربیس بہت گھٹیا ہو رہا ہے اور ایک چیز ایمازون سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا بھائی پہلے تو میں یہ نہیں بولوں گا کہ ایمازون کا گھٹیا سربیس تھا پہلے بہت اچھا سربیس تھا میرا ایسا بھی ہوا میرے کھڑا پوڈک ملا انہوں نے بولا کہ سر پوڈک لگ لیجی آپ ایک آپ کو ہم لوگ پے کر دے رہا ہے فوڈ پوڈک تھا رائز تھا لیکن ابھی جا کے کیا ہو رہا نا ایمازون کے سربیس موش تھرڈ کلاس ہونے کو دیکھنے کو مل رہا ہے بکوز اب اب کچھ بھی آرڈر کرو گے نا پانسو کیا دس ہزار کا بھی پوڈکٹ ہو گا نا ایک پندی تک نہیں چراتے ایک بابل ریپ تو دے سکتے ہو وہ بھی نہیں دینے کو ہوتا ہے پاس دس روپے ایکسٹرہ لے لو لیکن ایک بابل بابل رہے ہیں اب تو کم سے کم دو بندے کے پاس جو پوڈکٹ آ رہا ہے وہ ڈیمیج باکس پہ آ رہا ہے تو تھوڑا تو سرم کر لو امازون والو اور یہ سیم چیز فلپ کارڈ کے ساتھ بھی ہے بھائی اگر فلپ کارڈ والے بھی کوئی دیکھ رہے ہو نا پلیس تھوڑا امپروبمنٹ کر لو تمہارے میں ایک چیز مانتا ہوں فلپ کارڈ میں ایسے اکاؤنٹ کے ٹرانجیکشن اتنا لیٹ نہیں ہوتا وہ میکسیمم فائب ڈیس کے اندر سب میٹ ہو جاتا لیکن امازون والو نے میرے ساتھ سکیم کر دیا بھائی بہت ٹائم لے رہا ہے اور اوپر سے گھمایا جا رہا ہے آئی ڈی ایف سی کو آئی ڈی ایف سی والے اس کو تو جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے تھوڑا دبا کے سیئر کر دو بکاوز دیکھو میرا میرا ایسا کوئی انٹینسن نہیں ہے کہ چینل چینل بینل گروہ کرنا میرا چینل ویسے بھی چھوٹا چینل اور میرے پاس اور بھی چینل سے ٹھیک ہے یہ ویسے بھی چھوٹے چینل میں ڈالے گا یہ ویڈیو بری چینل میں نہیں ڈالوں گا تو تھوڑا دیکھ لینا اور اگر کوئی ایمازون کا ایمپلائی کے ساتھ یہ ویڈیو کو سیئر کر سکتے تو ضرور کرنا کیونکہ ان کے حرکتیں ایسے ہو رہے تھوڑا ان کو بھی دیکھنی چاہیے اور اگر کوئی پروپ چاہیے میں دینے کے لیے راضی ہوں بھائی کال ریکارڈ سے لے کے میسیج میل سب میں دینے کے لیے راضی ہوں سکینل سوڑ بغیرہ تو انفیکٹ ویڈیو میں ہی پروپ میں دکھا دیا ٹھیک ہے تو تھینکیو میں ایمازون کو ٹویٹر پہ تو ٹیک کروں گا جہاں جہاں سوسل میڈیا جہاں پہ میں ٹیک کر سکتا ہوں میں کروں گا میرے طرف سے ٹھیک ہے گائیس آپ لوگوں کا بھی تھینکیو تھوڑا ویڈیو اگر جو کوئی دیکھا ہوگا تو تھینکیو چلیے